ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک زسموں سے چور ہو چکا تھا کہ اچانک ذرہ بن تمیمی ملون آیا اور ظالم نے بائی شان مبارک پر ایک کاری ذرب لگائی اسی طرح ایک ملون نے ایک ایسا تیر تاک کر مارا جو آپ کے پیشانی مبارک میں پیوست ہو گیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ دھنام سے گھوڑے سے زمین پر آگے یہ منظر دیکھ کر شمر پکارا مبارک ہو حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر پڑا ہے فرشتوں نے آواز دی ارے ظالم حسین بن علی نہیں گرا بلکہ ارش کا تارہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے سنان بن انس آگے بڑا اور سینہ اقدس پر اس زور سے نیزہ مارا جو جسم اقدس کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا اشکیہ نے آپ کے گھرہ گھرہ ڈال دیا اور امام مظلوم پر وار کرنے لگے شمر ظالم آگے بڑا اور سینہ مبارک کے قریب بیٹھا امام دو جہان نے آنکھ کھولی اور پوچھا تو کون ہے بولا میں شمر ہوں اور سر لینے آیا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چھاتی سے ذرا کمیز اٹھا کیونکہ رات خواب میں مجھے نانا پاک نے بتایا ہے کہ اے حسین کل بوقت نماز جمعہ تو میرے پاس ہوگا اور تیرا قاتل مبروس ابلک کتہ ہوگا جب شمر نے کمیز اٹھائی تو آپ نے برس کے داگ دیکھے تو فرمایا میرے نانا پاک نے سچ فرمایا تھا امامِ عالی مقام نے فرمایا اے شمر آج کون سا دن ہے کہنے لگا جمعہ المبارک ہے اور یومِ آشورہ ہے فرمایا اے شمر تمہیں شرم نہیں آتے کہ علماء اس وقت میرے نانا کے ممبر پر خطوہ دے رہے ہیں اور تو اس کے گلے پر تلوار لیے بیٹھا ہے جس کو نانا پاک چومہ کرتے تھے اور بوسے دیا کرتے تھے اس وقت میری داہنی جانب حضر یحیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پیچھے ہڑ جا اور مجھے نماز ادا کرنے دے شمر نے نماز ادا کرنے کی محلت دے دی آپ کو وضو کا خیال آیا مگر پانی کہاں سے دستیاب ہوتا تو فوراں خدا تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا کہ اگر پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو آپ نے تیمم فرمایا قبلہ رخ ہوئے نماز شروع کی اور سر بساجود ہو گئے ظالم شمشیر برا ہاتھ میں لیے سر پر کھڑا تھا اور دوشے پیغمبر کا مکی خاتم نبوت کا نگی شاہ دنیا دین کا بارگاہ خداوندی میں نماز عشق ادا کر رہا تھا سجدہ لمبا ہو گیا شیمر صبر نہ کر سکا ظالم نے اس گردن پر جو بوسا گاہ رسول تھی شمشیر آبدار رکھ کر ضرب لگائی اس ظالم نے بتیس جھٹکے لگائے امام آلی مقام کے مو سے ستر مرتبہ آہ نکلی اور ارآہ کے ساتھ نانا پاک کی امت کی بکشش کی دعا نکلتی تھی کہ اس ملون سنگ دل شکی نے آخر ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ دس محرم الحرام بروز جمت المبارک بوقت نماز زہر آپ کا سر اقدس تنہیں اتھر سے جدا ہو گیا شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک چھپن برس پانچ ماہ اور پانچ یوم تھی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کہہ رہے الہی کی کچھ جلکیاں اس طرح ملتی ہیں کہ جمیل بن مرہ سے روایت ہے کہ امام پاک کے جو اونٹ یزیدی پکڑ لے گئے تھے جب انہیں زبا کر کے کھانے لگی تو گوش اس قدر کڑبا ہو چکا تھا کہ کوئی یزیدی نہ کھا سکا ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے کبھی جنوں کے رونے کی آواز نہ سنی تھی جب دسویں محرم آئی تو میں نے اچانک جنوں کو روتے ہوئے سنا میں نے لونڈی سے کہا نہ جانے کیا وجہ ہے کہ آج میرے کانوں میں جنوں کی گریہ زاری مسموع ہو رہی ہے لونڈی باہر گئی اور آ کر کہنے لگی کہ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے باروی محرم الحرام کو ابن سعید نے ایک عظیم جلوس نکالنے اور خوشیوں کے شادیانے بجانے کا حکم دیا خاتونہ نے حرم کو ننگے سر اور ننگے مو اونٹوں پر سوار کیا گیا سب سے آگے فوجی باجہ بجاتے تھے اس کے پیچھے ابن سعید اپنے خاص فوجی دستے کے ہمراہ تھا اس کے پیچھے شہدائے کرام کے سر نیزوں پر تھے اس کے پیچھے دو دمانے رسالت ننگے سر اونٹوں پر سوار تھیں اور اس کے پیچھے عام فوج تھی اشکیہ نے اونٹوں کی مہارے بیمار عابد کے ہاتھ میں زبدستی دے دی اور گلے میں رسی اور لوہے کا توک ڈالنے کا علاوہ آپ کے پاؤں مبارک میں زنجیرے بھی ڈال دی جب جلوس اس راستے سے گزرت جہاں شہدہ کی لاشے بے گور و کفن پڑی تھی تو انہیں دیکھ کر غم نصیب زینب کے ہاتھ سے انانے زب چھوٹ گئے اور بلند آواز سے فرمایا اے ننائے پاک کیا آپ کو خبر ہے کہ کاروانِ اہلِ بیعت لٹ گیا ہے اے ننائے پاک وہ تمہارے محبوب حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے جس کے روحِ انور پر آپ بوسہ دیا کرتے تھے اور جس سینے سے آپ اپنا نورانی سینہ لگایا کرتے تھے آج تمہارا یہ جگر گوشہ بے گور و کفن اور سرِ بریدہ پڑا ہوا ہے خدارہ اس کی خبر لیجئے پھوپی زینب کی یہ دل دوز آواز سن کر اسیرِ کربلا زین العابدین کے دل پر ایک تیر سا لگا آپ والدِ محترم کی لاشِ مبارک سے چمٹ گئے جب مظلوم کافلہ شہرِ حرہ میں پہنچا تو ایک یہودی بزرگ یہایا یہ علمناک منظر دیکھ رہے تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرِ مبارک کریم آیا تو یہایہ نے امام پاک کے لبہائے مبارک کو لرزاں دیکھا آپ لگ پک کر قریب آگئے تو سرِ اقدس سے آواز آ رہی تھی ان قریب ظالموں کو ظلم کا بدلہ مل جائے گا حیرت سے پوچھنے لگے یہ کس کا سر ہے لوگوں نے بتایا کہ حسین کا سر ہے فرمانے لگے اس کے والد کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا علی المرتضی پھر پوچھا ان کی والدہ کون تھی جواب ملا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی بزرگ حضر یہایہ نے فرمایا کہ جس کے سر سے یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے نانا کا مذہب یقیناً سچا ہے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جب حضر یہایہ نے خاتونِ حرم کو ننگا سر دیکھا تو اپنا امامہ پھاڑ کر انہیں سر چھپانے کے لیے دینے لگے تو عشقیہ نے منع کیا تو آپ کو تاب نہ رہی آپ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور پانچ یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی منصبِ شہادت پر سرفراز ہو گئے مظلوم کافلہ منازلِ سفر تیہ کرتا ہوا دمشق پہنچا یزید دربارِ شاہی اراستہ کر کے تختِ ذرنگار پر بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے شمر اس کے پاس گیا اور سلام کرنے لگا سلام کے بعد فاتحانہ انداز میں کہنے لگا اے امیر المومنین ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اہلِ بیعت کا ایک ایک شہزادہ چن چن کر قتل کر دیا ہے اور میں آپ کے حکم کے مطابق خواتین اہلِ بیعت کو گرفتار کر کے یہاں لے آیا ہوں یزید پلید نے حکم دیا کہ خواتین حرم اور حسین کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے چنانچہ اسیرانِ کربلا کا یہ ستم دیدہ کافلہ یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا اور بشر بن مالک نے امامِ عالی مقام کا سر ایک تشت میں رکھ کر یزید پلید کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین ہم نے ایسے جلیل القدر شخص کو قتل کیا ہے جس کا حسب و نصب تمام دنیا سے افضل ہے اس لئے مجھے کثیر انام دیا جائے وہ سمجھتا تھا کہ سرِ امام پیش کرنے کے سلے میں مجھے انام ملے گا لیکن انتقامِ الٰہی کی پہلی چنگاری شولہ بن کر یزید پلید کی زبان سے بھڑکی وہ امامِ عالی مقام کی تعریف سن کر جھل بن گیا اور اسی وقت حکم دیا کہ بشیر بن مالک کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ہرس و آز کا قیدی انام و اکرام کی تمنہ دل ہل دل میں لیے جہنم جا پہنچا اور یزید غصے سے لال پیلا ہو کر اس کی لاش پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا حسین کو شریف النصب اور جلیل القدر کہنے کا یہی انجام ہوتا ہے اس کے بعد ظالم نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے چنانچہ امام زین العبدین عفتِ معاف سیدزادیوں کے سنت یوسفی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جیل خانے کے در و دیوار کو چومنے لگے اللہ رب العزت منتقم حقیقی ہے وہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے جہاں اس نے کربلا میں شانِ بے نیازی دکھائی وہاں ظالموں کو شانِ کہاری بھی دکھائی تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں عذیت پہنچائی تھی وہ ظلیل و خوار ہوئے اور آخر عذاب کی موت مرے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ